جی کے ویب ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جمہو کشمیر بی جے پی کے ہیڈ رویندر رینہ جو ان دنوں وادی ہیں کشمیر کے دورے پر ہیں کل جمہو کشمیر کے لیفٹینڈن گورنر منو سنحہ سے وہ ملاقی ہوئے اور آج انہوں نے جنوبی کشمیر کے ظلہ شپیان کا دورہ کیا جہاں حالی میں ملیٹنٹوں کے خملے میں جمہو کشمیر پولیس کے اہلیکار ریاض احمد تھوکر کی خلاکت ہوئی تھی رویندر رینہ آج ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملے اور ان کے ساتھ تازیت کا اظہار کیا اس موقع پر رویندر رینہ نے بات کرتی ہوئے کہا کہ اس طرح کی قتل و غالت میں جو بھی ملوث ہے وہ انسانیت کا دشمن ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے قتل و غالت کرنے والے کبھی بھی امن بخالی کی جانب نہیں بڑھ سکتے ان کا کہنا تھا کہ وہ امن کے دشمن ہیں ان کا کیا کہنا تھا مزید آئیے لیٹھتے ہیں سوسناک واقعہ ہوا ہے یہاں پلواما میں جناب ریاض احمد ڈھوکر صاحب جو جمع کشمیر پولیس کے وہ انہار جوان تھے اور یہاں پلواما کے رہنے والے تھے جب وہ صبح اپنے بچے کو سکول کی بس میں چھوڑ رہے تھے اس وقت ان پر کائرانہ حملہ ہوا وہ یہاں گھر میں چھٹی پر آئے ہوئے تھے بہت ہی دل دہلات دینے والا یہ واقعہ ہے یہ کیول ریاض احمد ڈھوکر صاحب کا قتل نہیں ہوا ہے یہ انسانیت کا قتل ہوا ہے ایک اتنے شریف آدمی ہمدرد آدمی لوگوں کی خدمتدار آدمی جس نے کبھی کسی جانور کو بھی اس نے تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی جس نے ہمیشہ سب کا بھلا کیا جس نے لوگوں کی خدمت کی ایسے دردے دل رکھنے والے انصاف پسند عوام کے ہمدرد ریاض احمد ڈھوکر صاحب کا جس بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے انسانیت کو بھی داگدار کیا ہے انسانیت کو بھی شرم سار کیا ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے ان گناہگاروں نے کس کتاب میں لکھا ہے میں پوچھتا ہوں کہ بے گناہوں کا ایسے قتل کرو اپنے چھوٹے سے تین سال کے معصوم بچے کو جو گاڑی میں بٹھا کے سکول بھیج رہا ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا جا کے گولیوں سے قتل کر دو یہ انسانیت کا قتل جنہوں نے بھی کیا ہے ان کو قانون تو سزا دے گا لیکن اوپر والا خدا بھی ایسے گناہگاروں کو کبھی معاف نہیں کرے گا سوال پیدا نہیں اس فیملی نے ملک کے لیے ریاض ٹھوکر صاحب نے اپنی قربانی دی ہے اور وہ ایک ملک کے وفادار سپائی ہیں سرکار سے ڈپارٹمنٹ اس پورے پریوار کی دیکھ ریکھ کرے گا یہ ہمارا فیملی ہے ریاض ٹھوکر صاحب آج اگر اس دنیا میں نہیں رہے ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں ان کا خیال رکھنا ہمارا کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی کے بیپ ٹی وی ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ٹھوکر صاحب موسیقی